اچھا ایک کمنٹ ہمیں بہت زیادہ آتا ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہن کے دین کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں دین سکھا رہے ہیں اور آپ کا حلیہ جو ہے وہ ایک دینی سکولر جیسا ایسا ہے نہیں دینی سکولر پہلی بار تو میں نہیں ہوں ناؤذب اللہ وہ تو مفتی کہتے ہیں اس کو اسلام میں ایک سرٹیفیکشن ہے بقاعدہ ایک پیڈسٹل ہے کہ جو کہ آپ کسی مسئلے کو جہاں پہ حد کا نفاظ ہوتا ہو وہ بتا سکیں کہ حرام ہے یا اللہ وہ تو کسی بھی موقع پر نہ مجھے شک ہے نہ ہوئے کسی قسم کا ایسا میں نے کلیم کیا ہے اور نہ ہی یہ ارادہ ہے ایسا کلیم کرنے کا میں تو حرام حلال کے سوال نہیں لیتا رہی بات اسلام میں جو کلمہ ہے نا جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی اوپر ایک فرض لاغو ہو جاتا ہے یہ جو فرض ہے نا یہ مسلمانوں نے اپنے سر سے خود اٹھا کے پھیکا ہوا ہے کہ ہم دین کی بات نہیں کریں گے کیونکہ دین کی بات کرنے کے لیے جو ہے نا ایک خاص پرفیشن اور انڈسٹری کریٹ ہو چکی ہے اس کو مولوی کہتے ہیں تو یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اسلام میں ہر انسان جو مسلمان کلمہ پڑھ چکا ہے وہ اب ڈائی ہے وہ آگے پہنچائے گا سوچنا سکھائے گا اپنے بچوں کو ورنہ تو یہ والا حصول لگائیں گے تو باپ اپنے بچے کو بھی نہ تبلیغ کرے گے کلمہ پڑھ تو مسلمان ہیں وہ کوئی مفتی ہے جو کلمہ پڑھاتا ہے اپنے بچے کو وہ کیوں آپ اپنے ماں باپ سے کیوں آپ نے دین کی جو بات سکھی ہے آپ کی اممہ جو ہیں وہ مفتی ہیں یا والد صاحب مفتی سے سو یہ والا حصول تو اتنا کوئی خورافات تم اپنی ہے کہ آپ نے پینٹ شرٹ پہن لی ہے تو آپ جو ہے نا وہ اسلام کی بات نہیں کر سکتے اگر اس نکتے کو میں کھیچوں نا تو پھر آپ صرف نبی علیہ السلام کی حلیے میں اسلام کی بات کریں گے یہ جو آپ نے آپ کو کلف لگا کے کپڑے چلوار کمیز پہن کے اور ویسٹ کوٹ پہن کے یہ جو پہن کے اپنے اور خاص حلیے میں پھرتے ہیں مسلمان ان سے اگر کوئی پوچھے نہ کہ اگر یہ ایک اسلامی حلیہ ہے تو پھر تو بدت ہے یہ نبی علیہ السلام نے تو کبھی چلوار کمیز نہیں پہنی میرے تو اس نکتے کو میں کھنچوں تو اس کو میں بدت قرار دے دوں گے یہ چلوار کمیز پہن گے کیوں آپ کو اسلامی ڈریس سمجھ رہے ہو جو چیز اسلام کا ڈریس کورڈ میں ہے وہ اپنے سطر کو ڈھانپ رہا ہے اور میں اس نکتے میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وہی بات ہے مسئلے کی بات آ جائے گی اور مسئلہ کیا ہوتا ہے یہ آپ خود اپنے اپنے مفتیان سے پوچھ لیں کہ مسئلہ جو ہے نا ایک خاص ٹیکنیکل کی ورڈ ہے اسلام میں یہ اردو والا مسئلہ نہیں ہے اس کے پیچھے خاص ایک آثورٹی چاہیی ہوتی ہے اس لئے میں مسائل کے سوال نہیں لیتا رہی بات سوچنے کے سوچنے کا کام تو ماں باپ کا کب سے پہلے ہوتا ہے ہر اس انسان کے اوپر فرض ہے جو بالغ ہے اس بچے کو یا اپنے سے اس بندے کو سوچنا سکھائی جس کو کم ایکسپوزر ہے اور نبی علیہ السلام نے یہ سیٹیفیکیشن ہر مسلمان کو خود دی ہے کہ اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچاؤں اور نبی علیہ السلام کے باہرے میں تحقیق کرو کہ وہ علی بات نہ کوئی پہنچا دے کہ کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں کہی اور وہ آپ نے کر دی یا کہی کچھ اور ہے اور آپ نے کچھ اور کر دی پر اتنی ہی بات ہے کہ جو آپ کو پتا ہونی چاہیے رہی بات آج کل کے دور میں تو مسلمانوں کے ایک ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو یہ والا فرض پورا کرنا پڑے گا جو جہالت پھیل چکی ہے اسلام کے نام کے اوپر اور غیر اسلامی کرتو جو ہم نے سب نے شروع کر دی ہیں ہمیں تو چاہیے سب سے پہلے ان بزرگان کو پکڑ پکڑ کے دین سکھائیں کیونکہ آج کل کا یوتھ وی مور ایکسپوزد ہے دین کے اوپر ہمارے جو پیسلی جنریشن کے جو بزرگان گزرے ہیں انہوں نے پاکستان کی بننے کے فوراں بعد جو پیدا ہوئے تھے انہوں نے جو ادم اور غدر مچایا ہے نا پاکستان کا اور یہ کلچر اور ثقافت کو چاٹنا کے لیے انہوں نے ہر ہندو مت بھی اسلام میں ڈال دی اور ہر کلچر کی چیز کو انہوں نے غیرت کے اندر ڈال دیا انہیں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تو ہمیں یہ جو جو ہے نا سوچنے کی اور لوگوں کو اس گٹر سے باہر نکالنے کے لیے جتنے ہاتھ اور جتنے بازو ہوں اترے کم ہیں تو یہ آپ لوگوں کے پینٹ شرٹس اور شلوار کمیز دیکھ رہے ہیں تو پینٹ شرٹ اور شلوار کمیز ٹیکنکلی سپیکنگ اتنے ہی بڑے اتنے ہی دور ہیں نبی علیہ السلام کو جو ہلیے نہیں ہیں جس کو بہت تردود ہے کہ کوئی پینٹ شرٹ پہن کے کوئی اسلام کی بات نہ کرے تو پہلے وہ شلوار کمیز بدل کے وہ علیہ میں آ جو نبی علیہ السلام کو ہلی ہے وہ علیہ باتیں جو ہیں نا وہ ان کو سمجھائیں کہ جن کو مطلب کسی اور دن کی بحث آئی ہے میں اس لئے جان کے ادھر نہیں جاتا میں شلوار کمیز کے اس لئے خلاف نہیں میں تو کسی بھی ڈریس کوٹ کے خلاف نہیں کہ جو کہ سطر ڈامتا ہے بس بہت ہے رہی بات کہ ایک بندے کی سند ہے کے نہیں ہے تو میں آپ کو ایسے سے نام بتاؤں نا کہ جن کے پاس سند نہیں اور فتوہ بھی دیتے رہے ہیں شیخ زبیر علی زائی ہم مجھے بتائیں ذرا ان کی سند کیا ہے آپ مجھے آپ کو مولانا مودودی سند بتائیں ان کی ذرا یہ جو باتیں کرتے ہیں نا بہت زیادہ کے سند چاہیے ہوتی ہے یا پھر میں آپ کو لس بتاؤں تو آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے ایسے ایسے جید علماء ایسی سوچ بنا گئی مولانا مودودی کو تو بہت سے سیکس مانتے بھی نہیں ہے کوئی ایسا نام سلفی تو زبیر علی زائی صاحب کو تو مانتے ہیں نا بلکل ایسا کوئی ہے کہ جو سو جو ہم کہے بہت کریڈبل ہے جو سبیر علی زائی سے بڑا نام پاکستان میں نہیں آیا نا سلفیوں میں سو اس لیے تو آپ اس بارے میں تو بھیس جن کو مولانا مودودی سے مسئلہ ہے بیسکلی وہ تو زبیر علی زائی کے ماننے والے تو ہے نا وہ ٹھیک ہے تو یہ یہ کہانیاں جو ہے نا یہ کسی ایسے بندے کو سنائیں کہ جس بندے کو سوچنا نہیں آتا مجھے یہ سوچنا آتا الحمدللہ اور میری کوالفیکشن اللہ کا فضل یہ ہے کہ جو جو اندر سے جو لڑائی اندر سے اور جو جھنگ چلتی ہیں نا کہ بھئی دنیا کا کچھ بدلنا ہے ہم نے ایسے نہیں آئے اور گزر لیے یہ 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 وطیرہ مسلمان کا نہیں ہے کہ بس آپ بھی چڑیوں کی طرح گھنسلے سے نکلیں صبح دھانا دونکا پکڑا رات کو آ کے پھر سو گئے بچے گن کے اس سوچ کو توڑنے کے لیے نا یہ آپ نے جو پورا کا پورا سوچ کا جو ہے نا جو جو فیکٹری وہ آپ نے مولوی کو پکڑا دی ہے کہ بس اس کا کام اس کا پروفیشن ہے مولویوں کو بھی اس لیے اطراز ہے کہ بھئی ہماری تم دکان کی خلاف باتیں کریں سوچنا ہم تو سوچنا سکھائیں گے اگر آپ نے سکھانا ہوتا تو آپ اس قوم کا یہ حالات نہ ہوتے اور میں اس لیے مولویوں کو دوش نہیں دیتا کہ اٹلیسٹ وہ اکیلی وہ اس وقت سٹریم ہے جو کچھ تو کر رہی ہے ورنہ وہ ان کو میں ایک سیکنڈ کے لیے ہٹا ہوں نا تو پھر تو جو کفر پھیلے گا انہوں نے اٹلیسٹ پھر جیسی مرضی ناکسی دیوار بنائی ہے اٹلیسٹ دیوار تو بنائی ہے سو یہ ماں سمجھے گے کہ مولویوں کے خلاف ہوں میں اس سوچ کے خلاف ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہوتا ہوں میں اسے بچ کی دکھا ہوتا ہوں تمام مسلمانوں کے لیے مولویوں کے لیے نہیں ہے سو یہ بات نا سوچیں کہ ایک بندے نے کپڑے کور سے پہنے ہوئے ہیں اگر ستر دھاپ لیا میں نے بس آپ سنے میں کیا کیا رہا ہوں اور اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایک ایسی خاتون جس نے پردہ نہیں کیا یا ایک بندہ جس نے شیف کی بھی ہے اور وہ اللہ رسول کی بات کر رہا ہے اور آپ اس اتنی بائس نیس میں کہ میں اس لیے نہیں سنوں گا کہ تنہیں دھاڑی نہیں رکھی بھی یا تیرا سر نہیں کبر تو پھر آپ کو آپ کو تو سمجھ نہیں آئی کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو حکم اور اللہ نے حکم جو کی امرو برماروحان نہیں ان المنکر کا یہ یہ qualification criteria ہمارے پاس نہیں رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے کہ جو کچھ آتا ہے آگے پہنچاؤ یہ مت سوچو کہ تم نے پی ایش ڈی پہلے کرنی ہے اور اگر یہ ہوتا معاملہ تو پھر سب سے پہلے ماں باپ کا گردن پکڑنی کہ تم ہوتے کون ہو بچوں کو کلمہ سکھانے والے پہلے جاؤ پہلے بفتی بنو پھر بچے پیدا کرو وہاں پہ آگے کیوں یہ والے qualification توڑ دیتے آپ کو یہ جورت کس نہیں دی ہے کہ یہ بات کسی کو کہہ سکے سو اس اس لوڈیگری آف تھوٹ پروسس کے جو ایسی باتیں سوچتا ہے لوگوں سے qualification پوچھتا پھرتا ہے کلمہ بھی سنا ہو تو پہلے qualification بتاؤ تب آپ کا کلمہ سنیں گے ناؤد بلہ جیب سی بات ہے مطلب میں اگر آپ کو اپنی technical qualification بتاؤں تو پھر تو آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنی نہیں چاہیے میں آپ کو صرف science بتاتا ہوں آپ کو تو میں وہ لے نقشے کھول کھول کے بتا دوں کہ آپ کے دماغ اندر چل کیا رہا اور یہ کیڑا آتا کہاں سے اور نکالنا کیسے ساری سرجری بھی کر کے دکھا دوں میں آپ کو اس لیے اس وقت layman perspective دے رہا ہوں اور ہر ویڈیو میں دیتا رہتا ہوں کہ آپ آمام سمجھ جائے بات کو اس کے باوجود بھی comments آپ کی باتیں تو سر سے گزر رہی ہوتی ہیں آپ خود سوچیں اتنا نیسے جا چکے ہوں سو میں بہت بہت زیادہ مطلب it's just an indicator یہ thermometer ہے آپ جو مجھے دکھا رہے ہیں کہ بخار کتنا ہوا ہے مجھے کوئی cause نہیں بتا رہے آپ cause مجھے پتا ہے کہاں ہے بیماری کی بیماری سب کو لگ چکی ہے کہ بس میں اسی کی سنوں گا جو اس حلیے میں ہوگا مطلب صحابہ آکے پہلے شنوار کرنے والے اور کلف لگے والے سوٹوں سے علم سیکھتے یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یا تو پوری طرح آئے ہیں اس طرف یا پھر اس perspective کے اوپر آ جائیں کہ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کا perspective تھا کہ let the knowledge gates open جدر سے بھی آ رہی ہے پکڑو علم مومن کی مراث ہے نبی علیہ السلام نے کہا علم مومن کی مراث ہے جہاں سے بھی لے لے لو اور یہ اور بھی حصول بتا دوں اگر کسی کو ابھی بھی کوئی اس وقت سے دماغ میں جو ہے نا کیڑا گھوم رہا ہے کہ اوہ حریر رضی اللہ نو کو جب شیطان نے کہا نا عید القرصی کا مشورہ دیا تو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ شیطان تھا جو تولی عید القرصی کی باتیں اور فائدے بتا رہا تھا مگر بات ٹھیک کر رہا تھا یہاں میں تو کوئی انجنئر محمد علی مرزا کے بے نے تعریف کر دی تو مجھے کالیں آتی ہیں کہ آپ نے اس کی تعریف دیوبندی ہے اور یہ تو وہ ہے یا پھر آپ نے غامدین صاحب کی تعریف کر دی کہ وہ تو گمراہ بگڑا ہے یا پھر آپ نے احمد رضا بریلی کو آلہ حضرت کیوں کہہ دیا اور ہر بندے نے اپنے یہ ایک نکھوں ہیں کھوندہ بھائی جیسے کہ نعوذ باللہ ان کے اوپر کوئی بشارتیں آئیں نہیں ہیں کچھ کچھ حیاء کریں کہ آپ اسلام سے کتنے دور جا چکے ہیں یہ وہ واحد علاقہ ہے ہمارا جو علاقے کے نام کے اوپر اپنے آپ کو پچان جاتا ہے کہ میں میں بریلی میں رہنے والا ہوں گے اس لیے اللہ نے ہمیں زیادہ علم دے دی میں دیوبند میں رہنے والے لوگ ہیں اس لیے یہ بتائیں آپ میں مکی دین کونسا ہے یا مدنی دین کونسا ہے ہمیں ہمیں جب نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تو ہم کہاں سے نئی نئی چیزیں نکالتے پھر رہے ہیں ہمیں صرف صرف محمدی دین چاہیے جو کہ نبی علیہ السلام سے ڈریکٹ آ رہا ہے ہمارے پاس اور وہی سوچ چاہیے کہ جو پروفیس علیہ السلام کی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی سوچ تھی اور وہ سوچ یہ تھی کہ کھولا دروازے بھئی آنے تو علم کی ہوا اندر آنے تو یہ کیا کہانیاں سنائی میں یہ کہ میں شکل لیکھ کے بتاؤں گا کہ اس بندے کی میں نے بات سننی ہے کہ نہیں اس سے نیچے جا سکتا ہے انسان یہ تو ہندو بھی نہیں کرتے تھے ایسے ہندو بھی ایزا نہیں کرتے تھے دنیا کے کمی بھی کسی کون پہ ایسا برا وقت نہیں آئے جو مسلمان پہ آئے ہوئے کہ تیرے پگڑی کا کلر ٹھیک نہیں ہے تو تو اندر باہر سب کا سب تیرا کال آئے شرم آنے چاہیے ہمیں اس پر ایک آرگیمنٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ ایسا ٹوپک ہے جس پر عام دیکھیں گے ہماری سوسائٹی میں نا ٹولرنس بہت کام ہے اس بلکل بٹے ہوئے دوسریوں کے ایکسپٹنس نہیں ہے ایک آرگیمنٹ وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ یا جس طریقے سے اگر ہم نے کوئی میڈیکل اس پر کرنا ہوگا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے میڈیکل سائنس والے کے پاس جائیں گے تو اسی طریقے سے جب ہمیں کوئی دین کی بات سیکھنی ہوگی تو ہم مفتی کے پاس جائیں گے ہم سکولر کے پاس جائیں گے تو وہ یہ آرگیمنٹ دیتے ہیں اسی لئے ہم ہر دوسرے بندے سے نہیں لیں گے دین جو ہے نا ایک سسٹم ہے ان ڈاکٹروں نے جو دین کے ڈاکٹر ہیں دین کو مذہب بنا کے رکھا ہے سوچنے سے یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو کہ انہوں نے نا جو میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر کی بات بتا رہا ہوں کہ جن کو سو سال پہلے انہی چیزوں کا الٹا علاج پتا تھا پھر اپنے آپ کو کریٹ کیا پھر کریٹ کیا ہمارا الٹا حساب ہے ہمیں ڈریکٹ اللہ نے سارا انڈیا تھا اس کو خراب سے خراب کر رہے ہیں سائنس والے اٹلیس بہتر سے بہتر کی طلب کا سفر کر رہے ہیں مانتے ہیں اپنی غلطی ہیں یہ اوریجنل بک کو ری انٹرپٹ کر کے نیچے سے نیچے لے کے آ رہے ہیں سائنس والے انتہائی خرافات پر مبنی اپنی تھیوریز کو امپروو کر کر کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو آجیز کر کر کے اوپر سے اوپر کا سفر کر رہے ہیں تو یہ والی باتیں یہ کہانیاں بھی ہوئی کہا نا کسی اور کو سنانا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کس نے آپ سے کہا ہے کہ فتوہ لینے کے لیے میرے پاس آئیں یا ایسے بندوں کے پاس جائیں جنہوں نے مفتی ہونے کا کلیم نہیں کیا ہوا جو جی کہہ رہے ہو بندہ میں کہہ رہا کہ بھئی میں مفتی نہیں مجھ سے فتوہ کیلئے مگر سوچنے کی تعلیم لینے کے لیے تو کتابیں کھلنی پڑیں گی سمجھنے کے لیے آپ کو تمام تر ہسٹری آف اسلام نبی علیہ السلام کا مزاج ان کا ان کا ان کا تمام تر دور پھر صحابہ اکرام کا دور پھر والے واقعات اور آپس کی تمام تر معاملات کی تفصیل دیکھنی پڑے گی کہ اس وقت کا سوچ کا محور کیا تھا سوچ کا ممبا کیا تھا اس کا مرک اس کا اس کی اس کی روٹ کیا تھی پھر اس کی اپلیکیشن کیا تھی پھر امپلیکیشن کیا نظر آئیں اس کے بعد کس طریقے کے حل نکالے گئے اس طرح کے اب میں کیا بتاؤں اب کربلا کیوں ہوئی تھی حضرت حسین نے یزید کے خلاف کیوں ایک سٹینس لیا تھا یہ کوئی فتوے کا سوال ہے بالکل بھی فتوے کا سوال نہیں ہے یہ دین کا سوال ہے یہ جو آپ کہتے ہیں نا فتوہ یہ مذہب ہے مذہبی امور کے اندر آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں دینی امور کے لیے تو آپ کو ہاتھ پیر خود اٹھانے پڑیں گے یا مزید کے مول بھی جا کے جہاد کرنے والا ہوتا تو اب تک کب کا اسلام نا ڈیرھ ارب مسلمان ڈیرھ سو فرقوں میں نہ ہوتے یہ یہ دین کا لفظ جب آپ بولیں گے تو اس کو مذہب والی سائیکالوجی میں نہ لے کے آنا یہ یہ نہیں ڈاکٹروں نے اس کو مذہب بنا دیا بھائی یہ 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 دو نمبر ڈاکٹر ہیں سارے کہ جو دین کا لفظ لیے بولتے ہیں اور کام سارے مذہبی کرتے ہیں کس نے آپ سے کہا ہے کہ اسلام صرف ایک مذہب ہے اسلام ایک سسٹم ہے یہ کس نے ہمیں بتایا ہے یہ ہمیں کامن سینس کے اندر سے سوچ آتی ہے پرد چلتا ہے امپلیکیشن گھر میں تو مذہب نہیں چلاتے گھر میں پورا دین فٹ کیا ہوتا ہے دنیا کی بات آتی ہے نہیں نہیں مذہب بنائیں گے اس کو مذہب بنائیں گے اسے تو بہتر ہندو ہیں اٹلیس کچھ تو کر رہے دیں اکھنڈ بھارتی کا انہوں نے کانسپ نکھا لیا تھا اس سے زیادہ بڑا مذہب کوئی نہیں ہے مگر کہاں انہوں نے دینی کر دیئے تھے کہ اکھنڈ بھارت بنائیں گے ہم کوئی شہر بنائیں چاہیے ہمیں انہوں نے بھی اکھنڈ کا لفظ استعمال کیا تھا لیکنہ ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا بنا کے چھوٹی چھوٹی امارات بنا دی ہیں اور نہیں 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 وہ نظام والی سسٹم نظام والی باتیں نہ کرو یہ تو یہ تو کوئی اور ہی اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مذہب ایسے ایسے لیکچری مجھے پڑھتے ہیں ہر دوسرے دن ایک ناکہ فون آیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا نظام والی لفظ نکال دیں اور نظام کو عربی میں دین کہتے ہیں اور کس کو سمجھل نہیں ہے آپ نے دین میں روزہ کیسے رکھنا ہے یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے روزہ کب کھولنا ہے دین کا مسئلہ نہیں ہے دنیا روزہ کیوں نہیں رکھ رہی اس وقت مسلمانوں میں یہ دین کا مسئلہ ہے آپ کوئی اتنی نہیں بات سمجھ آ رہی ہے ابھی تک وہی بات ہے گھر کے اندر آتی ہے بات تو دین نافذ کر دیتے ہیں گھر میں اور یہ دنیا کی بات آتی ہے گھر کے محلے کی بات بھی آتی ہے تو نہیں نہیں بس اپنی اپنی کرو بھئی تو اپنی اپنی کرے تو پھر تکلیف کسی لیے ہوتی ہے لوگ اب اپنی اپنی کر کے آپ پہ جبٹتے ہیں تو اپنی اپنی کرنے میں تو پھر جبٹا ہی چلے گا یہ دوسرے کے اوپر اپنی اپنے پہ تو نہیں سروائیول دس سال گزار کے دکھائے یہ پوری قرآہ ارز اپنی اپنی کر کے دس سال چھوڑے ایک دن گزار کے دکھائیں اپنی اپنی سات ارب بندے سات ارب روحیں کین چلیں گے گزرے کی سو یہ یہ میں نے آپ سے کہا نا یہ مولوی صاحب کو کہانی سنائیں جا کے جن کو دین اور مذہب میں کنفیوزن ہو گئی ہے مجھ کے سے بندے کو کحمد اللہ کلیریٹی ہے کہ دین کے چیز ہے اور مذہب کے چیز ہے اچھا آپ کے اس دسکشن سے نا دو باتیں دو سوال میرے دماغ میں آ رہے ہیں ایک تو یہ آ رہے کہ کب یہ مولوی کیوں ہم مولویوں کے خلاف نہیں ہے لیکن مولوی ایک طبقہ کب بنا ایک پیشہ کب بن گیا ایک یہ دوسرے یا چلیں آپ پہلے اس کا دے دیں پھر میں دوسرے سوال پوچھوں گا جب پاکستان اور انڈیا کی بات تو اس وقت چھوڑ دیں نا میں اس کو تو کوالیفیکیشن میں نہیں ڈالتا یہ تو اقاف کا محکمہ بتاتا ہے کون سی مسجد کس فرقے کی ہوگی کتنے پرسنٹ کوٹا میں لے گا پریلویوں کو کتنے دیوبندیوں کو مطلب بے شرمی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے مطلب اسلام کا اس انہی لوگوں نے جو ہے نا تیا پانچہ کیا ہے اسی لئے پارلیمنٹ ہاؤس میں نا تمسخر ہوتا ہے مولویوں کے خلاف وہ کو کچھ بول نہیں سکتا کیونکہ they have sold their sold to the system the real co-signist اسلام میں جب عمر بن خطاب کے دور میں یہ ساری کے ساری جو مدرسے کا انتظام عمر کے اپنے ہاتھوں کا ہے تیرہ ہزار مدرسے ایک بندے کے رضی اللہ عنہ اس لیول کی جو بیس جو اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے رکھ دی جو آج تک احسان ہمارے اوپر انشاءاللہ قیمت تک رہے گا یہ جو سسٹم ہے نا عمر کے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس کے لئے qualification criteria کیا تھا وہ نو شرطیں پڑھیں آپ ذرا حضرت عمر نے جو مدرسے کی نو شرطیں بنائی تھی پہلی شرط کیا تھی عربی کی والی لنگویسٹک کی گریپ ہو بعد میں قرآن اور حدیث ہے پہلے عربی کی والی لنگویسٹک کی گریپ ہونی چاہیے کہ جو کہ لوکل عربی جو کہ جس کو حضرت عمر مخطاب عربی کہتے ہیں نا وہ qualify کرے گا تو سوچیں تو صحیح کہ ہم نے کیا ادھم مچایا ٹھیک ہے so institutionalization of the religious doctrine یہ تو حضرت عمر مخطاب کے اپنے ہاتھ سے کیا کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں نہ ہو کوئی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مگر اس کو ایک انڈسٹری بنانا اور یہ بتاتے ہیں کہ نہیں ہمارے علاوہ کوئی کوئی اور بنا سوچتے نہیں سکھائے گا تو پھر یہ تو صحابہ کے حضرت عمر بن خطاب کا ہی نحش کے خلاف بات ہو جائے گی کہ نہیں نہیں کلوہ بھی بڑھانا ہے تو پہلے جا کے بچے کو مدرسے لے کے جائیں گے that is what he actually started was an institution of advancement of knowledge یہاں پہ تو حد یہ لگا دی ہے کہ سڑک راس کرنے کے لیے پیشے بھی مولی صاحب بتائیں گے کیا ہو رہا کیا نہیں ہوگا آپ نے پینٹ شیٹ کیوں پہن لی ہے آپ نے اللہ کی اور رسول کی بات کرتے ہوئے پینٹ شیٹ پہنا ہو جانا تو بندہ منافق لگتا ہے یہ والی باتیں سنو رہا تو کیا پہننے پھر مجھے تو شلوار کمیز والا بھی منافق لگتا ہے اگر اس فلسفے پہ جاؤں تو تجھے اتنی سی قصر رہ گئی تھی کہ تجھبا کیوں نہیں پہن لیتا نبیر اسلام والا تجھے کیا مسئلہ ہے تجھے کلف والے شلوار کمیز کیوں پہننے ہوتے ہیں نبیر اسلام کالا ویش کوٹر سفید شلوار کمیز پہنتے تھے آپ ہمیں دکھائیں تھے نہ مجھے کوئی کوئی ایک ثبوت لکھا ہوا اگر بات آتی ہے سنت پہ تو لے کے آئے نہ مجھے ایسی سنت دکھائیں ایک علم نے مجھے کہا ایک دوہ نبیر اسلام کے سامنے شلوار کمیز پیش کی گئی تھی انہوں نے پسند فرمائی میں نے کہا انہوں نے پہنی کہتے ہیں نہیں تو میں کہا آپ کیوں پہنتے ہیں پھر مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ یہ کون سے آپ نے qualification نکالی ہے کہ شلوار کمیز جو اسلام کا ڈرس ہے مانے تو صحیح پاکستان کا ڈرس ہے سو اس کو ضبطستی نا اس کو عدد کہتے ہیں میں بارالہ میں اس لیے نہیں آپ اس کی تفصیل میں جا رہا ہے میں نے آپ کو کہا اس stretch of logic میں جاؤں گا تو پھر یہ تو عدد میں آئے گی اپنے آپ کو اسلام کے اوپر ڈال کے سیٹیفرائی کر دیا کہ شلوار کمیز نہیں پہنی ہوگی تو اسلام نہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ شرم آنی چاہیے ہمیں اگر آپ نے کپڑوں کی بات کرنی ہے تو پھر پوری طرح کریں کتنی بچیں گے آپ اسی سے کافی حد تک تو مجھے جواب مل گیا آپ کے بات سے لیکن پھر بھی میں کر دیتا ہوں تاکہ آرڈینس کے لیے وہ یہ ہمارے جو طولرنس ہماری جس طرح ختم آپ ایک چیز common دیکھیں گے کہ کوئی بھی جب دین کی بات کرتا ہے جیسے گرامدی صاحب یا کوئی بھی کرے تو اگدم کہتے ہیں یا typical جملے ہیں یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے اس کو نہیں سننا یہ اگدم سنیں گے پتہ نہیں ہوگا یہ قادیانی ہے direct جو سب سے بری وہ چیز ہے نا وہ اگدم اگرے پر قادیانی بول دیں گے یا یہ بول دیں گے یہ فتنہ کھڑا ہو رہا ہے یہ کیا یہ بھی مولویوں کی وجہ سے یا یہ سوسائیٹی کا اپنا کوئی کہیں سے ماں باپ کی کیا عائش ہوئے یہ دیکھیں بار یہ ہے کہ مہدو جی صاحب ہوں یا عاشف علی تھانوی صاحب ہوں تو کی عثمانی صاحب ہوں یا پھر جو بھی ایک مطلب ایک ایسے جن کے عقیدے میں ہمیں کوئی شکھ چوبا نہیں ہے تو ایسے سنام ہیں کہ جن کا جو ہے نا فائدہ جن کا برینڈ یہ بلال مجید والا جو مسجدہ نے گلی کا اس مسجدہ کا مولوی بھی انہی کا برینڈ جو ہے نا کیش کے نہیں گوش کرتا ہے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ پہلے کالیفیکیشن رکھیں کہ وہی مسجد کا جو خطیب ہوگا اس کا ٹیسٹ ہوگا ایسے نہیں موٹ اٹھا کے آپ نے مسجد خطیب بن جانا مسئلہ کیا ہے وہ وہی بات ہے نا وہ کاف کے اندر آگئی نا پندرہ آزار پہ ایک بہنے کے اوپر آکے دکھائیں کوئی کام کا بندہ وہ بیچارہ کیا کرے تو پھر یہ ایسے ہی بندے آتے ہیں کہ جن کو بس قرآن پاک اس کے علاوہ انہوں نے کچھ پتا نہیں ہوتا ہے اسلام کا دین کا حلاغ چھوڑ دینا مذہب کبھی نہیں پتا ہوتا سمجھ لیں مذہب کبھی تھوڑا بہت پتا ہوتا ہے وہ پھر جب سوچنے والی باتیں کرتے ہیں تو وہ بے وکوف ہے کہ وہ اپنی سوچ سوچے گا انہوں کی بچائے گا اپنی جو ڈونر ہے مسجد کے جو جس طریقے سے بھی نظام چل رہا ہے اس کا وہ ان کو خوش کرنے کے لیے انہیں کے فرقے کی باتیں کرے گا کامپرمائزد ہے وہ تکیو اسمانی صاحب کے لیول پہ یا مہدودی صاحب کے لیول کے اوپر یا عساق صاحب کے لیول کے اوپر یا زبیر علی زائی صاحب کے لیول کے اوپر these people are not you know کامپرمائزد in terms of کہ میں نے اپنی کلٹ کو خوش کرنا ہے وہ researchers ہیں جو نظر آتا ہے وہ بتا ریتے ہیں یہ ہے یہ ہے میری فائننگ یہ ہے so ان کا برین نیچے آتا ہے تو برین ایسا ڈی ویلیو کیا رہتا ہے اب جب میں مول بھی بولتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تکیو اسمانی صاحب کی بات کر رہا ہوں یا مہدودی صاحب کی بات کر رہا ہوں دونوں مول بھی ہیں مول بھی نہیں ہے نا مول بھی تو وہ مجھے دال ہے these people are real thinkers real scholars مطلب جس بندے نے معرفہ القرآن پڑھی ہو اور اس کے بعد اس کو سمجھ نہ آئی ہو کہ مسلمان کی سوچ کہاں تک جاتی ہے یا پھر تفہیم القرآن پڑھی ہو اور اس کو یہ نہ پتا ہو نظام کی ضرورت کیا ہے یا فیضال القرآن پڑھی ہو اور اس کو یہ نہ پتا ہو مسئلے کیا کیا آنے ہیں اس کو دل کیسے کرنے نظام میں تو پھر اور وہ جا کے مزید کے مول بھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں مسلمان ہوں تو اس کو سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جیسے آئیزاک نیوٹن نے بھی فیزیکس کی تعلیم دی ہے اور یہ برکت تعلیم مارڈل سکول میں بھی فیزیکس کی استانی بیٹھی ہوئے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں یا یہ فیزیسسٹ جو ہے نا فیزیسسٹ کہنا میں میڈم شکیلہ نام ہے میڈم شکیلہ فیزیسسٹ نہیں ہے وہ آٹھنی کلاس کو فیزیسسٹ پڑھا رہی ہے پتہ نہیں کیا کہ دونوں پر حرکتیں کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ خوارز بھی نہیں ہے جو میتھمیٹیشن تھا جو اس وقت ریاض صاحب بیٹھے میں ریاضی پڑھا رہے ہیں لیٹرلی جو کہہ سکولوں میں یہ وہی بات ہے کہ وہ بھی فیزیسسٹ ہے میڈم شکیلہ آپ کی فیزیسسٹ کی ٹیچر میں فیزیسسٹ ہیں بیکن آس میں ایک عربے کی فیزیکس نہیں آتی اس بیچاری کو مگر وہ ہم نے کبھی ادھر نہیں ہم یہ کیسے کرتے اس کو نیوٹن کے برینڈ کیوں نہیں کیش کرتے ہم مسجد کے مولوی کو اسلام کا بلمبردار بنا دیا ہم نے اس لئے تو حالت توا کی اس نے ہا رہی اور وہی سب کچھ آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے اسلام وہی ہے جو میرا لوکل مسجد کا مولوی بتا رہا ہے وہ شرم نہیں آ رہے فیزیکس وہی کیوں نہیں ہے جو سکول کی ٹیچر پڑھا رہی ہے پھر ادھر جا کے تو ڈریکٹ نیوٹن کی باتیں کیوں کرتا ہے ادھر آ کے ہوئی کرنا ذرا تک کہ اس معنی کی بات بیٹھ کسی بھی دیومتی مسجد میں اور تک کہ اس معنی کی اوپر اسی انہی سٹینسل کے اوپر اس مولوی کو نہ آپ پتا چل لے گا تُنہیں اس مولوی کی اوقات کے بلکل اسی طریقے سے ہم لوگ ایک ایک مطلب جاہلانہ ترین بچگانہ جاہلانہ بھی نہیں بچگانہ ترین سٹینسل اور سانچے اٹھائیں اور اٹھا اٹھا کے ہر ایک کو اس کے اوپر فٹ کر رہے تو مجھ جس سپندر تو ہم سب کو گھننا آتی ہے کہ وہ مولوی صاحب تاری جمیل صاحب کے ہلیے میں بیٹھے ہوتے ہیں ایکسنٹ بھی وہی بنایا ہوتا ہے آواز بھی وہی نکال رہے ہوتے ہیں نوز بلہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سٹینڈ اپ کامیڈی کر رہا ہے نقل اتھا رہا ہے مطلب یہ ہمارے اوپر حالات ہیں اور بیٹھے سوچ رہو کہ نہیں کیا اللہ تعالی نے اس بندے کو دیکھو ٹیلنٹ دی ہے اور تاریخ جمیل لگ رہا ہے بلکل مطلب کچھ کچھ حیات شرم ہے کہ نہیں یہ اس لیے آئے تھے مسلمان کہ ایک دوسرے کی وہ نکالی کر کر کے اور مطلب میں کیا بتاؤں بہرحال پوائنٹ وہی ہے کہ there are problems جو کہ بچے کو بھی نظر آ رہی ہیں بچے کو بھی بھی problems نظر آ رہی ہیں وہ پوچھتا بھی ہے اس کے اس کو تھپڑ مار مار مور کے اس کی وہ وہ سنسری توڑ دیتے ہیں پھر سنسری ٹوٹے ہوئے مسجد میں بیٹھتا ہے کہ اسلام بس وہی ہے اور ایک میں زیادہ میں جگہ کی ایزیمپل نہیں دوں گا آپ کو پتہ چل دائے گا وہاں پہ پھر I don't want to put names of people in this discussion مسجد ساتھ ساتھ ہے ابھی جو last time مطلب میں نہیں کہتا اس کے سامنے مسجد ہے گرین کلر کا گمپت لگا ہے دوسری مسجد ہے جو سفید والی ہے تو لگتا ہے کہ دو بندیوں پر علمیوں کیا لگا لگا ساتھ ایک ہی دیوار ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی دو اکٹھی مسجدیں کس ہیلس میں تائند رہا کس بندے نے سوچا تھا کہ یہاں پہ دو مسجدیں ہوں گی ایک ہی دیوار دو علاقہ مسجدیں ایسا باقیہ بھی اس ملک میں ہوتا ہے پھر آپ کہتے ہیں جینز پہن کے کیوں نہ لوگ پھر جینز والوں کو سنیں ایسی رکھتے کرتے ہیں پھر شلوار کے مجھے پگڑیوں والے کہ ایک ہی دیوار کے اس طرف دیوبندی مسجد ہے اور اس طرف بریلی مسجد ہے پرنڈی اسلام بات بالے ہوں ان کو پتہ ہے میں کس کی بات کروں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا دوسرے اس کو کافر کہہ رہا ہے کیوں نہ پھر لوگ متنفر ہو کے بھاگیں اور اللہ سے دور بھاگیں میں دہریے ہو رہے ہیں کیونکہ ریچرڈ ڈاکنز تو یا کیا نام اس کا سٹیفن آکنز کو یہ تو نہیں کہتا کہ اس نے وہ والی بات نے لکھی جو میں نے لکھ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ فیزیکس میں زیرو ہے آئینسٹائن نے نیوٹن کو کیا کہا تھا کہ دنیا میں آج تاکہ سب سے بڑا دماغ پیدا ہوا ہے نوہ نیوٹن ہے حالانکہ اس کی تھیوریز کو ریفیوٹ کرتا رہا ہے آئینسٹائن کہتا تھا کہ اگر کوئی دنیا کا وائزیس تری بندہ آیا وہ آئیزیک نیوٹن آیا یہ یہ غلطی ہیں اس کی میں نے درست کی ہیں یہ تو نہیں کہا دول نمبر بے وکوف جاہل تھا پتہ کچھ تھا نہیں فیزیکس کی کتابیں لکھتا پیٹھتا تھا ایسی باتیں ان کو کیوں نہیں سوچتی یہ کیوں اتنے اوپن رہتے ہیں سیکھنے کی چیز ہر جگر سے لینی میں نے یہ اوپن نیسٹ ہے جس کی وجہ سے بچے لبرل ہو کے دہریت کی طرف جا رہے ہیں یہ کلوز دوارے ہیں آپ کی جن کی وجہ سے لوگ سانس نہیں آ رہا آپ کے بچوں کو آپ کے گھروں میں بیٹھ کے اتنا بڑا حال کر دی ہم نے ایک دوسرے کا سوچیں تو صحیح صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوہ لگاتے نا کہ اس نے وہ علی حدیث کی روایت کیوں کر دی میرے پاس تو کیوں کہ ایسی ایسی حدیثیں آتی ہیں ایک ہی دورگی ہیں جو کہ الفاظ کے الگ الگ ان کی سیکونسنگ الگ ہیں صحابی تو ہی فتوہ لگاتے ہیں کہ تُو نے تو جھوڑ بولا ناؤزباللہ یہ ہمارے پاس یہاں پر لوکل جیوگرافیکل بائسنس آئی ہے ہمارے پر خیر آپ تو خیر عرب میں بھی یہی حالات ہیں تو جب آپ اس طرح کے ٹوکنز دینا شروع کریں گے تو کون دیتا ہے ٹوکن عوام بتاتی ہے نا پیر کون ہے پیر تو نہیں بتاتا میں پیر ہوں جو خود اٹھا کے کہے گا میں پیر ہوں آج میں بولوں میں پیر ہوں دیکھتا ہوں کون میرے آپ پر بیعت کرتا ہے عوام آتی ہے جہلوں کا کام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو مطلب ایک بندے کو پیر بنا دیں سو اسنار اسلام ہمارا ایک ہی لیڈر ہے بس اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس میں غلطی گنجائش ہے جو مرضی ہو جا کپڑے پہنے ہو نہیں پہنے ہو پہنچٹ پہنی ہو یا اس نے ٹرپن پہنی ہو اس میں غلطی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو کیا اس کا زیرو سے ملٹیپلای کروں گا بلکل بھی نہیں کروں گا کبھی بھی نہیں کروں گا جو مرضی ہو جائے اس میں سے میں خیر نکالنے ہی کوشش کروں گا چاہے اس نے جس مرضی کلر کی پکڑی پہنی ہو اپن نیس کی آپ نے بات کی نا کیونکہ ہم اگر آگے پیچھے لوگوں کو سنیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اتنے مکتبہ فکر کے بندوں کو وہ کہہ رہا ہوں پروموٹ کر رہے ہوں کہ مولانا مہدودی کے بھی سنو تو یہی کلوزنس ہے جو کہ آپ جس کو اپن نیس کو جو ریفر کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں ججمنٹ ججمنٹ میں جسے کہہ رہا ہوں وہ ہے ججمنٹ سیکھیں اسلام کبھی بھی جج نہیں کرتا تھا صحابہ اکرام کے دور میں اگلے انزانی ٹیگ نہیں ہوا اس کا سزا ہوگی ماف ہوگئے یہاں پہ خبر بھی جھوٹی افواہ بھی آجائے نا وہ ٹیگ ہو جاتا ہے مولانی صاحب کے پاس کہہ تھا نا مولانی صاحب یہ گناہ ہے تو اس کا کیا علاج ہوگا وہ بھائی صاحب اگلے دن جمعہ کے خدومے میں آپ کا نام لے کے نشر بھی کر دیں گے کہ میرے پاس یہ آئیت ہے لوگوں کو کیا حال ہو گیا ہے یہ حرکتیں شروع کر دیں انہوں نے یا پھر گھر والے خود بھی ٹیگ کر دیتے مولین نے دور کی بات ہے گھر والے خود بھی ٹیگ کرتے ہیں کزنز ٹیگ ہوئے ہوتے ہیں بچپن سے آنٹییں ٹیگ ہوئی ہوتے ہیں انکل ٹیگ ہوئی ہوتے ہیں پوپو ٹیگ ہوئی ہوتے ہیں خالہ ٹیگ ہوئی ہوتے ہیں بچے چھوڑے درے ہوتے ہیں کوچھ بھی کروں گا ان لوگوں نے معافی نہیں کرنا یہ ساری عمر کا ٹھپا لگاتے ہیں وہ بھی ماتھے کے اوپر دجال کے بعد ہمارا ٹھپا لگاوا ہے یہ کافہ رہا لکھاوا ہے تو لوگ بھی ڈر جاتے ہیں لیبرل کیوں ایک دوسرے کو بچے ہمارے لیبرل کیوں بنتے ہیں لیبرل ہونے کا سب سے پہلا مطلب لیبرٹی آف سوم دا ججمنٹ ہے لیبرٹی فرم ججمنٹ کی میں جو کچھ بھی کروں آپ مجھے جج نہیں کریں گے کیا پتا میں کل جنت میں بیٹھے ہوں کیا پتا آپ دوزرخ میں بیٹھے ہوں یہ بیسک فلسفہ ہر صحابی کا کیوں تھا حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ ایک بندہ دوزرخ میں جا رہا ہے پوری دنیا جنت میں جا رہی ہے تو مجھے ڈر ہے وہ میں ہی نہ ہوں اور اگر کوئی یہ پتہ چل جائے کہ ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے مجھے اتنی امید ہے اور پوری دنیا نہیں جا رہی میں گیرنٹی ہے کہ سارے دوزرخیں ہیں باقی اور وہ بہتر فیروکوالی جو حدیث ہے وہ اپلائے کر دیتے ہیں کہ ہم ہی ہیں وہ حق پہ باقی سب بالکل سوچیں یہ والی حدیث پہلے دو سو سال تین سو سال تک کسی صحابی نے کوٹ ہی نہیں کی سوچیں ذرا اب یہ حدیث ہر مسجد کے باہر لکھی ہوئی ہے ہر مسجد کے باہر سو یہ ہے پرابلوم یہ ہے پرابلوم بچے پیدا کرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کا مہینہ کر لیں کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ ایک انسان کا ذمہ لینے لگے ہیں شادی کے قابل تب نہیں ہوتے جب آپ پچاس ہزار بے بنا لیتے ہیں یا ایک گول روٹی بنا لیتے ہیں شادی کے قابل تب ہوتے ہیں جب آپ انسان بنا لیتے ہیں جب انسان بنانے کی ٹیکنیک آتی ہو آپ کو تب آپ شادی کریں ورنہ آپ ان جسے ہی سات ارب ہے تو سات ارب اور آ جائیں گے کوئی کوئی اتنا کوئی مارکہ نہیں مارا آپ نے چھے بچے پیدا کر لیے تو آپ نے انسان پیدا کیے کہ نہیں یہ اسی سوال ہے تینکیو بہمچ